اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوسرا خدمت ان کی جتنا ہوسکی خدمت کریں اور تیسرا ان کو دکھ نہ پہنچانا تکلیف نہیں پہنچانا کسی بھی طریقے سے اپنے ہاتھ سے زبان سے یا اپنے کسی بھی حرکت سے ان کو تکلیف نہیں پہنچانا یہ ماں باپ کے ہمارے اوپر حقوق کا خلاصہ ہے ان کی زندگی میں اب یہ کہ انتقال ہو گیا ماں کا یا باپ کا کسی کا بھی یا والدین کا دونوں کا انتقال ہو گیا تو اب انتقال کے بعد ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے اپنے ماں باپ کے بارے میں اس بارے میں حدیث کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں ابو داوش شریف کی روایت ہے سننی نسائی میں بھی ہے یہ روایت حضرت ابو اسید مالک ابن ربیعہ فرماتے ہیں راوی ہیں کہ بینما نحم عمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ یہ کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں ایک صاحبہ قبل بن سلیمہ کے اور آ کر کہا یا رسول اللہ یعنی خلاصہ یہ تھا ان کے سوال کا ان صاحب کا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے والدین کی وفات ہو گئی والدین کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ میں حسن سلوک کر سکوں کیا میرے اوپر کچھ ہے ایسے ذمہ داری کہ میں ان کی وفات کے بعد بھی کچھ کر سکوں ان کو یعنی میرے اوپر حقوق ہیں وہ میں ادا کر سکوں وفات کے بعد کیا کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں پانچ کام بتائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ کام وہی پانچ کام ہمارے لیے بھی ہیں کہ اگر ہمارے والدین دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کی وفات ہو گئی تو ان پانچ کاموں کا ہمیں احتمام کرنا چاہئے میں انشاءاللہ مختصر مختصر ان کی تشریح کرتا ہوں آپ کے سامنے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلات لہوما والدین کے لئے دعا کرنا جیسے ہمیں زندگی میں سکھایا گیا رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ تو ہم وفات کے بعد بھی ان کے لئے دعا کیا کریں رب برحمہما کما رب بیانی صغیرہ اے اللہ میں چھوٹا تھا مجھ پر انہوں نے کسی رحمت کا مظاہرہ کیا مجھے پالا پوسا میرے دکھ سکھ میں میرا ساتھ دیا اے اللہ بڑھاپے میں بھی اللہ تو ان پر رحم فرما دے ان پر شفقت کا ندمی کا معاملہ فرما دے یہ دعا کرنا چاہیے اسی طریقے سے ان کے درجات کی بلندی کی دعا اسی طریقے سے ان کے قبروں کو جنت کا باغ بنانے کی دعا وغیرہ وغیرہ جنت الفردوس میں مقام عالی سے عالی ملے اس کے دعا جو بھی چاہے وہ دعا کرنا ہے سب سے پہلا کام والدین کے لئے دوسرا فرمائے والاستغفار لہما والدین کے لئے مغفرت کی دعا کرنا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے جیسے ہم بولیں اس طریقے سے اور بھی مغفرت کی دعایں ہوں سکتی ہے وہ کرنا چاہیے تیسرا کام بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یعنی کہ والدین اگر کسی سے کوئی وعدہ کر لیا تھا تو اس کو پورا کرنا کسی سے قرض لے ریا تھا وہ قرض ادا کرنا کسی سے کوئی زبانی وعدہ کیا تھا اس کو پورا کرنا جو بھی وسیعت کی ہو وسیعت اگر انہوں نے کی ہو تو اس کو پورا کرنا جو بھی وعدہ کیا ہو اس کو پورا کرنا چوتھا کام ہے یعنی خلاصہ اس کا یہ ہے کہ رشتے داری کو نبھانا والدین کا جس سے رشتہ تھا ان سے رشتہ کو نبھانا جیسے مثلا والد کے بھائی ہمارے چچا لگیں گے ان سے رشتہ نبھانا والدہ ہیں ان کی بہن ہماری خالہ لگیں گی والدہ کا بھائی ہے والد کے بھائی ہیں والد کے رشتہ دار جو ہیں والدہ کی طرف سے رشتہ دار جو ہیں خالہ ہے پھوپی ہے وغیرہ وغیرہ ان سب سے رشتوں کو نبھانا یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے بلکہ آخری میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا وَإِقْرَامُ صَدِّقِهِمَا اِقْرَامُ صَدِّقِهِمَا کا مطلب یعنی ماں باپ کے جو دوست ہیں ماں کی سہلیاں ہیں باپ کے جو دوست ہیں ان کا اکرام کرنا ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ان کے ساتھ صلح رحمی کرنا یہ بھی بہت بڑا سا واپ کا کام ہے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بہترین حسن سلوک انسان کے بہترین اور سب سے بڑی نیکی ہے کہ والد کی وفات کے بعد اس کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کریں اس طرح بلکل توجہ لوگ نہیں دیتے ہیں کہ وہ کام ہیں جو والدین کی وفات کے بعد ہر مسلمان کو کرنا چاہیے اللہ تعالی سب کو توفیق دے اور جن کے حیات ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے والدین کی قدر کی توفیق دے اور جو وفات پا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین